آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روب و دب دبا کے ذریعے ایک مہنہ کی مسافت تک بلا اسباب ظاہری کے فتح و نصرت عطا کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور پوری امت کے لئے مال غنیمت حلال کیا گیا جبکہ پہلے ایسا نہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی تمام قسموں کے ساتھ کلام کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی گناہ کا صدور تصور کیا جائے تو اس کی معافی کی بشارت اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے حالانکہ ایسی مغفرت کی بشارت کسی بھی دوسرے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس حیات دنیاوی میں نہیں دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا عمد پر واجب کیا گیا جبکہ پہلی عمدوں پر واجب نہ تھا کہ وہ اپنے پیغمبروں پر درود بھیجیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کو اپنا مستقل عمل قرار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم کے سردار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمداً بلاند آواز سے کلام کرنا حرام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اضلاج متحرات کو مومنین کی مائیں قرار دیا اور آپ کی دنیا سے رہلت فرما جانے کے بعد ان سے نکاح امت کے لیے حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے زیادہ افضل اور محبوب ہیں بلکہ دونوں جہانوں میں ساری نعمتیں اور خیریں انہی کے صدقے میں ہیں اللہ علیہ وسلم